اسلام علیکم آج آپ کے ساتھ میں بہت زبردستی نیو سٹائل کی ایک فروگ شیئر کرنے جا رہی ہوں اس کے جو میں نے کپڑا لیا یہ میرے پاس لون کا کپڑا ہے اور یہ اڈائی میٹر کپڑا ہے اس کپڑے میں صرف سمال سائز ہی بن سکتا ہے اس سٹائل میں اگر آپ نے میریم یا لارج بنانا ہے تو پھر آپ کو کپڑا زیادہ چاہیے ہوگا اڈائی میٹر کپڑے میں پھر آپ کی یہ فروگ نہیں بنیں گی ابھی اس کا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو بورڈر ہے یہ میں نے اتار لیا ہے بورڈر کی چھڑائی تھوڑا سی زیادہ ہے تو وہ اتارنے سے کپڑے کا جو ارض ہے تھوڑا سا کم ہو جائے گا وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ کتنا ارض میرے پاس رہ گیا ہے جس میں سے یہ جو فروگ ہے وہ ریڈی ہوگی یہ دیکھیں یہ تقریبا میرے پاس 31 انچیز ہے تو ابھی اس کی ہم نے فروگ بنانی ہے ابھی سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ دیکھیں بورڈر دیکھنا ہے کہ بورڈر کتنا ہے اگر آپ کے پاس کوئی بورڈر نہیں ہے آپ نے کوئی پلین کپڑا بھی لگانا ہو تو آپ لگا سکتے ہیں سیم اسی ہی سٹائل میں بورڈر کی چڑائی میرے پاس ہے سکس انچیز تو سکس انچیز بورڈر جو ہے وہ مینے جو اوپر والا حصہ ہوتا ہے فروگ کا اس میں ایڈ کرنا ہے ٹھیک ہے مجھے اوپر والا جو حصہ چاہیے ہوتا ہے جو کہ بورڈی ہوتی ہے اوپر والی وہ مجھے ٹوٹل فیبرک چاہیے تقریبا 21 انچیز چاہیے جس میں میں نے سکس انچیز بورڈر ایڈ کرنا ہے اور باقی میرے پاس 15 انچیز رہ جائے گا تو اس پہ میں نے نشان لگانا ہے ٹھیک ہے کیونکہ بورڈر اگر سکس انچیز 15 میں میں ایڈ کروں گے تو وہ 21 انچیز بن جائے گا تو اس طرح سے جو میری بورڈی کا حصہ ہوگا چیز ہی لینی ہے مطلب یو کی جتنی آپ نے لمبائی لینی ہو اپنی مرضی سے لے سکتے ہیں میں نے 15 ہی لینی ہے کیونکہ یہ جو لمبائی ہے فٹنگ سے تھوڑی سی نیچی ہونے چاہیے یا فٹنگ تک جانے چاہیے اس کو زیادہ آپ چھوٹا نہیں رکھئے گا سائز جو بھی آپ نے لینا ہو تو اس طرح سے میں نے فرنٹ والے حصے جو ہے نا وہ دو بنانے ہیں میں بھی آپ کو کاٹ کے بھی الگ الگ سمجھا دیتی ہوں کہ میں کیا کہہ رہی ہوں یہ دیکھیں یہ میرے پاس ہے جو میں نے نشان لگایا ہے 15 انچز پہ میں نے نشان لگایا ہے جس میں 6 انچز میں بورڈر ایڈ کر دوں گی تو یہ 21 انچز ہو جائے گا جو کہ مجھے چاہیے جس کی چڑائی تو یہ دیکھیں میرے پاس دو پیس میں نے اتنے ہی سائز میں کاٹ لیے ہیں ابھی اس کے سائز پہ بورڈر لگانا ہے دونوں پہ لیکن جب آپ نے یہ بورڈر اٹیچ کرنا ہے اگر آپ نے کوئی پلین کپڑا بھی ساتھ لگانا ہے تو وہ آپ نے ایک ہی کپڑے کے دونوں طرف نہیں لگانا یہ دیکھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں کے اپوزٹ سائیڈ میں میں لگا رہی ہوں ٹھیک ہے تو ایسے ہی آپ نے بھی یہ بورڈر جو ہے دونوں پہ لگا دینا ہے ابھی جو کپڑا یہاں سے ہم نے کٹا تھا فرنٹ کی باڈی بنانے کے لیے اس کے ساتھ یہ تھوڑا سا جو کپڑا بچا تھا اس میں سے ہی جو بیک ہے وہ بنانی ہے بیک کی چڑھائی ہے وہ بھی آپ نے ٹونٹی ون انچز ہی لینی ہے جتنی بھی آپ کی ہوتی ہے آپ نے کٹنگ کرنے کے لیے جتنا بھی رکھنا ہوتا ہے لارج میں ٹونٹی فور فائب تک ہوتا ہوگا یا سکس تک وہ اپنے اپنی مرضی سے رکھنا ہے تو یہ دیکھیں یہ میرے پاس جو پیس ہے یہ میرے پاس بیک کا پیس ہے دیکھیں تقریبا ٹونٹی ون انچز اس کی چڑھائی ہے اور لمبائی اس کی فیفٹین انچز مجھے چاہیے جو کہ بھی تھوڑی سی زیادہ ہے اس کو میں نے سیٹ کر لینا ہے بعد میں ٹھیک ہے فرنٹ کے جو پیس ہیں دیکھیں اس میں میں نے بورڈر اٹیج کر لیا ہے اور یہ میرے پاس فرنٹ کے دو پیس ہیں اور بیک کا ایک پیس ہے آپ نے بھی تین پیس لینے ہے اوپر کی جو بورڈی ہے وہ ابرانے کے لیے ابھی اس طرح سے میں آپ کو رکھ کے بھی یہ دیکھیں دکھا دیتی ہوں اس طرح سے یہ ہو گئے ہیں ابھی سیم جیسے ہم نے کٹنگ کرنی ہوتی ہے کمیز کی ویسے ہی آپ نے ان کو بھی فول کر کے رکھ دینا ہے اس سے پہلے یہ دیکھیں میں نے لیس لی ہے وہ اس کی اوپر لگانی ہے تو جس جگہ پہ بورڈر اور کپڑے کو ہم نے سلائی لگائی تھی اس سلائی کے اوپر یہ لیس آپ نے اٹیج کر دینا ہے یہ آپ اپنی مرضی سے اگر آپ نے لگانی ہو تو لگا سکتے ہیں چھوڑنی ہو تو چھوڑ بھی سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے اس کو لگا لیا ہے ابھی نیچے سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو بیک ہے وہ میں نے اس کو فولڈ کر کے رکھا ہوا ہے اس کے اوپر فرنٹ دیکھیں اس طرح سے میں نے رکھی ہے یہ جب آپ نے اس کو فرنٹ کو فولڈ کرنا ہے تو آپ نے ذرا دھیان سے دیکھنا ہے کہ بعد میں آپ کو یہ نہ لگے کہ گلت ہو گیا ہے کہ اس طرح سے اس کی کٹنگ ہوگی تو پھر یہ خراب ہو جائے گا تو آپ نے جب اس کو تیہ لگانی ہے یہاں سے دھیان سے دیکھنا ہے آپ نے بیک کی اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو بورڈر والی سائیڈ ہے وہ میں نے اوپر کی طرف کی ہے اور اس کے اوپر جو ہم نے تیسرا پیس رکھا ہے اس کا جو بورڈر ہے وہ نیچے کی طرف کیا ہے ایسے ہی آپ نے بھی رکھنا ہے ان دونوں کا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایسے ہی آپ نے بھی تیلگ آکے ان کو رکھنا ہے ابھی اس کی جو کٹنگ ہوتی ہے وہ کرنی ہے کٹنگ آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں جتنی آپ کی جو شولڈر ہو اس حساب سے سمال سائز کا شولڈر سیمن انچز میں لے رہی ہوں اور اس کا جو آم ہول ہے اس کی لیندھ بھی سیمن انچز ہی لینی ہے جتنا بھی آپ کا شولڈر ہوگا اتنی ہی آپ نے آم ہول کی لیندھ لینی ہے تو یہاں پہ میں نے یہ دیکھیں نشان لگا لینا ہے ابھی اسی نشان سے اس کو گلائی دے لینی ہے اور اس کی جو کٹنگ ہے وہ کر لینی ہے اب یہ فرنٹ والے دو پینل اور ایک بیک کا ان تینوں کی ایک ساتھ ہی یہ کٹنگ آپ نے کرنی ہے اور پھر جو اوپر سے عریب دیتے ہیں تقریباً آدھا انچ کی وہ دے لینی ہے آپ نے اور یہاں پہ جو چیسٹ کا نشان تھا وہاں پہ کٹ لگا لینا ہے ایک چھوٹا سا اور پھر جو فرنٹ والے دو پینل ہوں گے وہ اٹھا کے ان کی جو دیپ کٹنگ ہوتی ہے وہ کرنی ہے دونوں کی ایک ساتھ ہی کر لیں جو بیک ہے اس کو آپ چھوٹ دیں یہ دیکھیں دیپ کٹنگ آپ نے جتنی کرنی ہو دیکھ لیں اتنی کر لیں اس طرح سے اس کی کٹنگ ہو گئی ہے ابھی اس کی جو فٹنگ کی لیندھ ہے وہ سیمن انچز تک لینی ہے اس سے اگر آپ کی بوڈی زیادہ ہے تو آپ نے وہاں پہ نشان لگا لینا اگر کم ہے تو آپ دیکھ لیں تو اس طرح سے یہ دیکھیں فٹنگ سے لے کے میں نے چیسٹ تک نشان لگا دیا ہے فٹنگ میں ایٹ انچز لے رہی ہوں اور جو ایکسرا کپڑا ہے اس کو کٹ لینا ہے اس طرح سے یہ دیکھیں ابھی جو بیک ہے اس کو میں نے نکال دیا ہے فرنٹ والے دو پیس جو میرے پاس ہے ابھی ان کو ہم نے ذرا سیٹ کرنا ہے یہ دیکھیں ابھی اس کا جو نک ہے وہ اس کی کٹنگ کرنی ہے نک کی جو میں چڑھائی لے رہی ہوں وہ تقریباً 3.5 انچز لے رہی ہوں اور جو اس کے گہرائی لے رہی ہوں وہ 3 انچز لے رہی ہوں اگر آپ لارڈ سائز میں بنائیں گے تو آپ 4 یا 4.5 انچز لے سکتے ہیں کیونکہ یہ والا جو میں سائز لے رہی ہوں یہ بالکل نک کے ساتھ ہوگا اور اگر لارڈ سائز میں ہے تو ان کو تھوڑی سی پرابلم ہوگی کیونکہ یہ بہت ایریٹیٹ کرے گا پھر آپ کو تو آپ جو لیمتھ ہیں اپنی مرضی سے کم یا زیادہ لے سکتے ہیں ابھی اس طرح سے ان کو سیدھا کر لینا ہے یہ وی شیپ میں آپ نے ان کو اس طرح سے کاٹ لینا ہے نشان لگا کے ابھی ان کو سیٹ کرنا ہے کس طرح سے یہ سیم ویسے ہی ہو جائے گا جیسے انگرکھا کی کٹنگ ہم کرتے ہیں تو اس کو اوور لیپ کرتے ہیں یہ بھی ویسے ہی ہے اس کو بھی اوور لیپ کرنا ہے جو کہ رائٹ سائیڈ ہوتی ہے اس کو ہم اوور لیپ کرتے ہیں ایسے ہی آپ نے اس کو بھی سیٹ کر کے رکھ لینا ہے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک نیچے ہے اور ایک پینل اوپر ہے ابھی اس کی یہاں سے آپ نے کٹنگ کرنی ہے تو آپ نے دونوں کی ایک ساتھ کٹنگ نہیں کرنی الگ الگ کر کے کٹنگ کرنی ہے یہ دیکھیں عام ہول سے تقریباً ساڑھے تین انچ پر میں نشان لگا رہی ہوں آپ اس نشان کو تھوڑا نیچے تک بھی لے کے جا سکتے ہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ نے بھی اتنا ہی لینا ہے تو پھر جہاں پہ ہمارا نیک کا وی ختم ہوا تھا اس نشان سے آپ نے اس کو یہ دیکھیں اس طرح سے ملانا ہے اور یہاں سے اس کو کٹ لینا ہے اوپر والے کپڑے کو یہ شرٹ کا ایک حصہ آپ نے کٹ لیا ہے جس طرف بورڈر لگا ہوا ہے وہ حصہ آپ نے نہیں کٹنا ٹھیک ہے یہ بات آپ ذرا یاد کر لیں گے تو پھر آپ کو آسانی دے گی اور پھر جو کپڑا یہاں سے ہم نے اتارا تھا وہی کپڑا لے کے آپ نے جو شرٹ کا دوسرا حصہ تھا بورڈی کا اس پہ رکھنا ہے اور اس کی کٹنگ جو ہے کر لینی ہے اس طرح سے دونوں جو آپ کی سائر جائیں وہ سیم ہو جائیں گی اوپر نیچے نہیں ہوں گی یہ دیکھیں اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں ہی جو حصے تھے ان کی جو پلین سائر تھی بورڈر کے بغیر وہ آپ نے کاٹنی ہے دوسری آپ نے نہیں کاٹنی تو یہ دیکھیں اس طرح سے یہ کچھ نظر آئے گا پھر ابھی یہ والا جو اوپر والا حصہ ہے جو کہ اوور لیپ کرنا ہے اس کو آپ نے جہاں تک بورڈر لگا ہوا ہے وہاں تک کاٹ لینا ہے یہ دیکھیں جو ایکسٹرہ اس کو اتار لینا ہے اور ابھی اس پہ ڈیزائننگ ہم کریں گے اس کے لیے دیکھیں میں نے لیا ہے بکرم بکرم کی لمبائیہ آپ نے لینی ہے جتنا آپ کا یہ والا حصہ ہے اوپر والا ٹھیک ہے اتنی اور جو اس کی چڑھائی ہے وہ لینی ہے تقریبا میں نے لیا ہے تھری انچیز ٹھیک ہے یہ دیکھیں تھری انچیز اس کی میں نے چڑھائی لی ہے اور ابھی سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کس پہ نشان لگانے ہیں اوپر سے آپ نے پہلے ٹو انچیز پہ نشان لگانا ہے یہ اوپر والا حصہ ہوگا ٹھیک ہے اور جو نیچے والا ہے وہ بھی پہلے میں نے ٹو انچیز پہ نشان لگانا ہے پھر تھوڑا بہت سلائی میں آ جائے گا تو اس لیے میں نے وہ جو نشان ہے وہ تھوڑا سا ایکسٹرہ کر دینا ہے تقریباً اٹھائی انچ پہ میں نے وہ نشان یہ دیکھیں لگا دیا ہے تو ابھی یہ جو دو نشان ہیں ان کو آپس میں اپنی اس طرح سے پکڑنا ہے اور اس کے میڈل میں نشان لگا دینا ہے ٹھیک ہے یہ والا اور پھر آپ نے میڈل والے نشان سے اور جو پہلا نشان ہے وہاں سے پکڑ کے اس کے میڈل میں بھی نشان لگا دینا ہے اس طرف یہ دیکھیں اور پھر جو دوسرے ہیں ان کو بھی آپ نے ایسے ہی رپیٹ کر دینا ہے اور پھر ان نشانوں کو آپس میں ملانا ہے یہ ایسے ہو جائیں گے جیسے کہ وی شیپ میں آ جائیں گے اگر آپ نے اس طرح سے نہیں بہت نشان لگانے خب تب کے تو پھر آپ آسانی سے ہی سیدھے سیدھے نشان لگا سکتے ہیں کہ وہ وی سی شیپ جو ہے نا وہ بن جائے ٹھیک ہے اس کے کرس نظر آ جائے مطلب اس طرح سے یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے ان کو نشان جو ہیں لگا لیے ہیں ابھی اس کی جو کٹنگ کرنی ہے وہ کرنی ہے لیکن کٹنگ کرتے ہوئے آپ نے بلکل اس کو انڈ تک نہیں کار دینا تھوڑا سا کپڑا چھوڑ دے مطلب یہ جو بکرم ہے نا تھوڑا سا آپ اس کو چھوڑ دیں اس کے کنارے سے تاکہ یہ سیپریٹ نہیں ہوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہیں ٹھیک ہے یہاں سے اس طرح سے اور جو اوپر والا ہے وہ آپ نے اس کو نکال دینا ہے ایسے تو یہاں پہ بھی آپ نے سیم ایسے ہی کر لینا ہے تھوڑا سا کپڑا چھوڑ دینا ہے بکرم اور پھر اس کو کٹ لینا ہے ابھی اس کو اس سائیڈ پہ جو ہے آپ نے پیسٹ کر دینا ہے آئرن کر لینا ہے اور اس کو سیٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے جو سائیڈ آپ نے اوور لیپ کرنی ہے اس سائیڈ پہ یہ دیکھیں یہاں پہ رکھیں گے تھوڑا تھوڑا کپڑا تقریباً آدھا انچ کپڑا چھوڑ کے آپ اس کو پیسٹ کریں گے تاکہ سلائی میں وہ کام آئے ابھی دیکھیں اس کو میں نے پیسٹ کر لیا ہے ابھی آپ نے کوئی اور کپڑا لینا ہے اور اس کو رکھنا ہے نیچے اور سیم اس کے ساتھ ساتھ آپ نے سلائی لگا دینا ہے اور پھر اس کو سیدھا کرنا ہے یہ دیکھیں سلائی میں نے لگا دی ہے ابھی جو ایکسٹر کپڑا ہے اس کو کٹ لینا ہے اندر بہت زیادہ کپڑا آپ نے نہیں چھوڑنا تو یہ دیکھیں کرس میں سے جو ایکسٹر کپڑا ہے وہ میں نکال رہی ہوں اور یہاں پہ پھر ڈیپ کٹ لگا دینا ہے تاکہ سیدھا کرنے میں آسانی رہے اور اسی دوران اگر آپ میرے چینل پر نیو ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور اگر آپ نے پہلے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ابھی ان کو سیدھا کر لینا ہے سیدھا کرنے کے بعد ابھی آپ نے اس کو یہ دیکھیں اس طرح سے کچھ لگے گا اور پھر اندر کی طرف آپ نے اس کو ترپائی کر لینی ہے ٹھیک ہے سلائی نہیں لگانی ترپائی ہی کرنی ہے فولڈ کر کے یہ دیکھیں میں ترپائی کر لیا اور اس طرح اس کے کچھ کچھ چھو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں ابھی آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ دیکھیں اس طرح سے اس کو پھر سے ویسے ہی رکھنا ہے جیسے پہلے ہم نے سیٹ کیا تھا یہاں پہ اور سب سے پہلے ابھی آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو بیک ہے وہ لینی ہے بیک کے ساتھ اس کو سلائی کرنے سے پہلے آپ نے ایک اور کام کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں کیا آپ نے کیا کرنا ہے یہ دیکھیں آپ نے یہ جو فرنٹ والے دو حصے یہاں سے آپ نے اس کو سلائی کر دینا ہے یہ آدھا ہوگا آم ہول کا حصہ وہ اور ایک سائڈ آپ نے سلائی کر دینا ہے اور وہ سلائی کرنے کے بعد پھر آپ نے جو بیک والا حصہ ہوگا اس کو ساتھ سلائی کرنا ہے مطلب جو تیرہ ہوتا ہے وہ سلائی کرنا ہے یہ دیکھیں یہاں سے میں نے پنز لگا دی ہیں تاکہ یہ موو نہیں ہو ابھی جو اس کی نیچے والا حصہ ہے وہ ریڈی کرنا ہے باقی اس کا جو نیک ہے نا وہ بین وہ میں نے سب سے لاسٹ میں لگانی ہے تو وہ آپ دیکھ لیجئے گا بعد میں کیونکہ اس میں جو کپڑا بچے گا اس کی بین لگانی ہے اس لیے جو نیچے والا حصہ ہے وہ پہلے ریڈی کر لینا ہے ابھی جو اس کی باڈی کی لیند ہے نا نیچے والے کی وہ میں نے لینی ہے تقریباً 20 انچیز کیونکہ یہ جو فروک ہے یہ شارٹ میں ہوگی بہت زیادہ لمبی نہیں لینی اور ویسے بھی اتنا کپڑا نہیں ہے کہ لمبی فروک بن جائے تو یہ دیکھیں 20 انچ پہ میں نے نشان لگا لیا ہے اور وہاں سے اس کی کٹنگ جو ہے وہ کرنی ہے ابھی یہ دیکھیں ان کو اس طرح سے فولڈ کر لینا ہے اس کی میں ٹوٹل آپ کو چڑائی بھی بتا دیتی ہوں کہ میرے پاس کتنی چڑائی ہے اس کی فولڈ کرنے کے بعد اس کی جو میرے پاس چڑائی ہے وہ ہے تقریباً 33 انچیز اور اس کو ابھی یہاں سے کٹ لینا ہے میڈل سے تاکہ یہ فرنٹ اور بیک دونوں کے لیے ریڈی کر لیں اس کے اوپر ابھی آپ نے سلائی لگا دینی ہے تاکہ اس کا جو دھاگہ ہے وہ کھینچ کے کپڑا جو ہے وہ کٹھا کیا جا سکے چونٹ بغیرہ ڈال دی جائیں یہ دیکھیں تھا میں نے یہاں پہ دھاگہ جو ہے وہ سلائی لگا لی تھی تو اس کو کھینچنا ہے آپ نے دھاگے گا اور اس میں جو چونٹ بغیرہ ہوں گی نا وہ آ جائیں گی تو پھر اس کو آپ نے اوپر والی حصے کے ساتھ لگا دینا ہے اور اتنی آپ نے اس میں چونٹ بغیرہ دینی ہے جتنی آپ کی اوپر والی بارڈی ہوگی ٹھیک ہے یہ دیکھیں تو یہ بہت زیادہ چونٹ والا نہیں ہے ویسے فروگ کم ہی ہے کیونکہ اس کا کپڑا جو ہے وہ بہت زیادہ نہیں تھا اگر آپ کے پاس کھلا کپڑا ہو زیادہ ہو تو آپ اس کو زیادہ بھی گیر دے سکتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں اس کو بوڈی کے ساتھ آپ نے اسلائی کر لینا ہے یہ دیکھیں یہ اسلائی لگاتے جانا ہے اور اس کو کپڑے کو زیادہ سیٹ کرتے جانا ہے تاکہ سلائی میں کپڑا نہیں آئے تو ایسے ہی فرنٹ اور بیک دونوں کو آپ نے سلائی کر لینا ہے یہ دیکھیں یہاں تک آپ نے اس کو سلائی کر لینا ہے یہ سلائی لگی ہے ابھی آپ کو دکھاتی ہوں اس طرح سے یہ کیسے لگے گا یہ دیکھیں اس طرح سے یہ کچھ ابھی لگے گا بھی اس کی جو بیک ہے وہ بھی آپ کو دکھاتی ہوں اس طرح سے یہ دیکھیں میں نے فرنٹ اور بیک دونوں کو ساتھ اٹیش کر لیا ہے ابھی اس کی آپ نے جو فیٹنگ کی سلائی ہے وہ لگانی ہے اس کو اٹھا کر کے یہ سکھیں اس کی میں نے فیٹنگ جو ہے وہ بھی کر لی ہے نیچے سے میں نے اس کو فولڈ کر لیا ہے کیونکہ اس کو کچھ نہیں لگانا تھا صرف سمپل فولڈ کیا ہے بیک بھی سیم ویسے ہی ہے پلین ابھی اس کے جو سلیوز ہیں وہ ریڈی کرنے ہیں تو سلیوز کے لیے دیکھیں جو کپڑا سائیڈ سے ہی نیچے سے ہی نکلا تھا جو ہم نے بوڈی لی تھی نیچے والی اس میں سے یہی کپڑا بچا تھا بس تو ابھی اس کو سلیوز کے لیے ہم نے یوز کرنا ہے اس کے اوپر سلائی لگانا پڑے گی اور یہ دیکھیں لیکن اس کی جو لیندھ ہے وہ تھوڑی کم ہے اس لیے تھوڑی سے اس میں مجھے جوڑ وغیرہ لگانا پڑیں گے کپڑا اس میں سے ہی نکال کے تو آپ کے پاس اگر کھلا کپڑا ہے تو پھر جوڑ لگانے کی ضرورت نہیں ہے آپ اس کو ویسے ہی بنا سکتے ہیں اس کی جو لیندھ میرے پاس سے سیونٹین انچیز ہے ٹھیک ہے اوپر میں پہلے اس کو جوڑ لگاؤں گی اور جو وہاں سے کپڑا بچا تھا وہ میں نے آگے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ دو اور جوڑ لگا لیے ہیں وہاں پہ اور ابھی اس کی جو لیندھ ہے وہ تقریبا پوری ہو گئی ہے میرے پاس ابھی تقریبا ٹوانٹین انچیز اس کی لیندھ ہے ٹھیک ہے تو ابھی اس کے اوپر جو بارڈر ہے وہ میں نے لگانا ہی دیکھیں یہی بارڈر پہلے تھا اور آپ نے اس کی چڑائی جتنے آپ کے سلیوز ہوں گے اتنی چڑائی لے لینے ہے اس کی اور اس میں سے میں نے تھری پینلز جو ہے نا مطلب تھری ڈیفرنٹ آپ نے پیٹرن میں اس کی جو پٹیاں وغیرہ ہیں وہ نکال لینے ہیں اس طرح سے یہ دیکھیں تو یہ میں سلیوز کے اوپر لگا دوں گی تو یہ بہت پیارا سا دیزائن جو ہے وہ بن جائے گا اس سے بھی ایک فرنٹ پہ لگاؤں گی ایک میڈل میں لگاؤں گی اور ایک اوپر جو ہے وہ لگاؤں گی تو بہت اچھا ہے اس کا پیٹرن جو ہے وہ ریڈی ہو جائے گا یہ دیکھیں اس طرح کر کے اب اس کو کس طرح سے لگانا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سلیوز کو میں نے الٹا کر کے رکھا ہوا ہے اور اس کے اوپر آپ نے بورڈر جو ہے وہ رکھنا ہے جو بھی آپ نے لگانا ہو یہاں ضروری نہیں ہے کہ آپ بورڈر ہی لگائیں گے کوئی لیس وغیرہ بھی آپ لگا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں اس طرح سے اس کو سلائل گانی ہے اور پھر جب اس کو سیدھا کریں گے تو یہ سیدھی طرف جو ہے وہ ہو جائے گا اس طرح سے یہ دیکھیں تو سیدھا کرنے کے بعد ابھی آپ نے یہاں سے اس کو کرنا ہے فولڈ یہاں سے اور پھر اس کے اوپر بھی آپ نے سلائل لگا دینی ہے میں سلیوز اس طرح سے بنا رہی ہوں اگر آپ نے نہیں اس طرح سے کچھ کرنا تو آپ سیدھے سلیوز کر لیں جس طرح کے کرنے ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے جیسے بھی آپ نے ریڈی کرنے ہو ابھی اس کے جو اوپر والا جوڑ ہے وہاں پہ بھی سیم ایسی ہی لگا دینی ہے میڈل میں آپ نے بعد میں لگانی ہے اگر آپ نے ایسی سلیوز بنانے ہیں آپ نے سب سے پہلے جو فرسٹ والا ہوتا ہے پٹی وہ لگانی ہے پھر آپ نے اوپر والی لگانی ہے میڈل والی پٹی بعد میں اس لیے لگاتے ہیں تاکہ وہ بلکل اس کا جو میڈل ہوتا ہے وہ صحیح سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ آپ بلکل اس کے درمیان میں لگا رہے ہیں یہ اوپر نیچے تو نہیں کر رہے اگر آپ پہلے میڈل میں لگا دیں گے بعد میں اوپر لگائیں گے تو پھر وہ جو جوڑ ہے وہ ادھر ادھر ہو جائے گا وہ اتنی صفائی سے نہیں لگے گا ٹھیک ہے تو آپ نے پہلے اوپر اور نیچے کو ریڈی کرنا ہوتا ہے اور پھر جو درمیان والا ہزتہ ہے اس کی پٹی آپ نے لگانی ہے اب یہ دیکھیں یہ بھی میں نے لگا لی ہے اس طرح سے دونوں سلیوز میں نے لگا لی ہے ابھی آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو فول کرنا ہے اور اس کی جو فٹنگ کی سلائی ہوتی ہے وہ لگا لینی ہے یہ دیکھیں دونوں سلیوز جو ہیں وہ تو ہو گئے ہیں ریڈی اور اس کو میں نے سلائیاں بھی لگا لی ہیں ابھی آپ نے جو فروک ہے وہ لینی ہے فروک الٹی کر لینی ہے سلیوز سیدھے رکھنے ہیں آپ نے اور جو فروک کا آم ہول ہے اور جو سلیوز کے آم ہول ہیں ان کو آپ نے اس طرح سے پکڑنا ہے اور پھر آپ نے یہاں سے پکڑ کے اس کو جو سلائی ہے وہ لگا دینا ہے اس کے راؤنڈ یہاں سے اور ایسے ہی دوسری طرف بھی آپ نے اس کو کر لینا ہے اس طرح سے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ فروک آلموسٹ ریڈی ہو گئی ابھی اس کا جو بین ہے وہ آپ نے لگانا ہے تو بین لگانے کے لئے سب سے پہلے جو بیک ہے آپ نے دیکھا ہے کہ میں نے بیک نیک کو ذرا بھی کٹنگ نہیں کیا تھا تو اس کو آپ نے تقریباً آدھا انچ صرف اس کی کٹنگ کر لی ہے بہت زیادہ کٹنگ نہیں کرنی تو پھر آپ نے اس کو میئر کرنا ہے میئر کس طرح سے کرنا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کیونکہ اس کی کچھ اتنی نہیں ہے کہ آپ نے اس کو بالکل ایکوریٹ ہی کرنا ہے آپ کو کم یا زیادہ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں آپ نے یہاں سے پکڑنا ہے جس طرف ہم نے کٹس لگائی تھی اور پھر اس کو یہاں گلائی میں تھوڑا سا گمانا ہے اور پھر جو اس کی فرنٹ والا ہی سطھنا اس کے نیچے آیا ہوا ہے وہ اندر تک لے کے جانا ہے وہ ٹوٹل آپ نے نہیں میئر کرنا اندر تک تھوڑا سا لے کے جانا ہے کہ جو اوپر والا ہی سینا اگر ہم اس کو اوپن بھی کریں تو نیچے تھوڑا بہت بین جو ہے وہ نظر آنا چاہیے تو جو میرے پاس اس کی لیندھ ہے وہ ٹونٹی فائیو انچز تک میں اس کو رکھوں گی اس کے لئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بکرم میں نے لیا ہے جو کہ سیدھی پٹی لی ہے کوئی اس کو میں نے ترچہ گلائی میں نہیں لیا تو اس کی چڑائی جو ہے تقریباً ایک انچ ہے تو اس کو اس طرح سے آپ نے فرنٹ سے ذرا گلائی دے لینی ہے اگر آپ چاہیں تو اگر آپ کو نوک پسند ہے آپ نے گلائی نہیں دینی تو آپ کی مرضی ہے تو اس کے لئے جو پلین کپڑا ہے مطلب شرک کپڑا تھا وہ میں پاس نہیں بچا تھا تو اس کو بورڈر پہ ہی میں لگاؤں گی اور جو بین ہے وہ بورڈر کی تیار کرنی ہے اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کو فولڈ کر لیا ہے اور یہاں پہ ایک سلائی لگا دینی ہے دونوں طرف سلائی لگانے کے بعد اس کو میں نے سیدھا کر لیا ہے اور ابھی اس کو ساتھ اٹیچ کرنا ہے فروگ کے ٹھیک ہے تو جس طرف سے آپ نے کٹس وغیرہ رکھیں ہوں گے یا جو حصہ آپ نے اوپر کی طرف رکھنا ہے وہاں سے بین لگانے سٹارٹ کرنی ہے نیچے سے نہیں کیونکہ اس کی جو ایک سائیڈ ہے وہ ہی باہر نظر آئے گی دوسری سائیڈ جو ہے وہ باہر نظر نہیں آئے گی تو اس لیے جو سائیڈ آپ کی اوپر ہوگی آپ نے اوور لائپ کی ہوگی وہاں سے بین لگانا سٹارٹ کرنی ہے تو یہ لگاتے وقت آپ کو تھوڑی سے مشکل ہوگی شاید وہ اس لیے کیونکہ جب ہم نورمل بین لگاتے ہیں تو جو ہمارا ایکسٹرا کپڑا ہوتا ہے وہ باہر کی طرف ہوتا ہے مطلب ہمارے لیفٹ ہینڈ سائیڈ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہی کپڑا ہمارے رائٹ ہینڈ سائیڈ ہے جو کہ مشین کی طرف نظر آ رہا ہے آپ کو تو اس کو اس طرح سے آپ کو لگانا پڑے گی تو یہ بین آپ نے اس طرح سے لگاتے جانا ہے بلکل بکرم کے ساتھ ساتھ سلائی لگاتے جانا ہے کپڑے پہ اور اس طرح سے یہ دیکھیں گماتے جانا ہے ابھی بیک پہ بھی سیم ایسے ہی آپ نے اس کو سلائی لگانی ہے اور پھر جو فرنٹ کا دوسرے والا حصہ ہے جو کہ نیچے نیچے ہے وہاں بھی اس کو لے کے جانا ہے آپ نے اور جہاں تک بین جائے وہاں تک بس اس کو لگا دینا ہے باقی جو کپڑا بھی بچے گا اس کو کور کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو آپ ویسے ہی چھوڑ سکتے ہیں کیونکہ وہ نیچے آئے گا نظر نہیں آئے گا ٹھیک ہے تو یہ میں بھی پورا نہیں کور کر رہی تھوڑا کپڑا میں بھی آگے سے چھوڑ رہی ہوں یہ دیکھیں یہاں بھی اس کا میں جو انڈ ہے وہ کر دوں گی ٹانکہ آپ نے پکا کر لینا ہے جب اس کو روکنا ہے تو اور ابھی اس کو جب سیدھا کرنا ہے تو آپ نے یہاں پہ ترپائی کرنے ہے سلائی نہیں لگانے میں آپ کو دکھاتی ہوں کس طرح سے یہ دیکھیں یہاں سے آپ نے اس کو فولڈ کرنا ہے اندر کی طرف اور پھر اس کے گرد آپ نے ترپائی کر دینی ہے سارے پہ ہی ٹھیک ہے تو پھر میں آپ کو اس کی فائنل لک جو ہے وہ دکھاتی ہوں کہ کیسا لگ رہا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ فروک ہے یہ ہو گیا ہے ریڈی بین آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ جو ٹیسلز میں نے لگائے ہیں یہ آپ کوئی بھی آپ کو بزار سے سانے سے مل جائیں گے تو جس جگہ پہ نوک ہمارے بنے ہیں تین جگہ پہ میں نے ان کو لگا لیا ہے تو ایک طرف لیس میں آئے ہوئے ہیں اور دوسری طرف جو کپڑے پہ نوک ہیں اس طرف لگے ہوئے ہیں تو اس کو آپ نے بند کر لینا ہے بین بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس طرح سے کچھ لگے گا تو یہ انگرکھا سٹائل میں آ جاتا ہے لیکن بہت زبردست اور بلکل نیو سٹائل ہے بہت ہی پیانا لگ رہا ہے بن کے تو اس طرح سے دیکھیں اس کی بیک ہے بہت پیارا سا ڈزائن ہے ضرور بنائیں گا عید کے لیے بنائیں گا اگر آپ کو پسند آئی ہو تو بس یہی تھی میری آج کی ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور کومنٹ کر کے بتائی گا کہ آج کا ڈزائن آپ کو کیسا لگا تو اگر آپ نے یہاں سے اس کو اوپن کرنا ہو اس کو انگرکھے کو تو آپ یہاں سے اوپن بھی کر سکتے ہیں بند کرنا ہو تو اس کی سائٹ کو آپ بند کر سکتے ہیں ٹھیک ہے بہت زبردست اس کا ڈزائن ہے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی تب تک کیلئے اللہ حافظ